اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا ہے کہ کیا صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے اگر ایسا ہے تو ہمارے معاملے میں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم نے صدقہ بھی دیا تھا لیکن اس کے باوجود موت واقع ہو گئے دیکھیں صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی حدیث کی کتابوں میں جو ایک روایت ہمیں ملتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے ہوتا کیا ہے حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ اس کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے بھی سیاہ صحیح میں روایت کیا تو درجہ صحیح کی روایت ہے کہ حضرت انس ابن مالک سے بروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک صدقہ اللہ تعالی کے غزب کو غصے کو تھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ مثال کے طور پر اگر کسی بھی قسم کی تکلیفیں موت میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ موت کا وقت تو مقرر ہے چیزیں موت کو ٹال نہیں سکتی مسائب و علام کو ٹالنا اور بات ہے کہ اللہ تعالی مسئیبتوں کو ٹال دیتا ہے صدقات کی وجہ سے لیکن موت نہیں ٹلتی کیونکہ موت کا وقت معین ہاں موت کی سختیوں میں بری موت ان چیزوں سے بچاؤ ہو سکتا ہے یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں بڑا واضح قرآن کریم میں یہ بات فرما دی ہے کہ موت کا وقت مقرر نہ بعد آ سکتا ہے نہ پہلے آ سکتا ہے تو موت نہیں ٹلتی صدقے سے یاد رکھیں کہ صدقہ موت کو ٹالتا ہے یہ ہمارے پاس الفاظ مشہور ہو گئے ہیں لیکن ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث نہیں ہے تو البتہ حدیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور دوسری بات اور عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے چنانچہ اگر موت کو ٹالنے سے مراد عمر میں اضافہ ہے تو یہ بات کہنا درست ہے اور رہی بعد موت کا وقت متعین ہونے کی تو یہ حدیث کی خلاف نہیں ہے کیونکہ تقدیر میں ہی یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ یہ بندے کی عمر اتنی ہوگی پھر یہ صدقہ کرے گا اس کی وجہ سے اس کی عمر اتنی کر دی جائے گی سمجھ آگی بات آپ کو تو جتنی کر دی جائے گی وہی اس کی موت کا وقت تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے وہ باتیں لکھی ہیں تقدیر میں کیونکہ آپ کو میں نے تقدیر کی اقسام اسی لیے سکھائی تھی کہ تقدیر کی کئی اقسام ہیں ایک قسم کی تقدیر نہیں ہوتی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ بس اٹل ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اور ایک قسم یہ ہے کہ ہاں اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے اس لیے میں نے آپ کو ایک درس بھی دیا تھا کہ اگر موت کا وقت معین ہے تو پھر لمبی عمر کی ہم دعا کیوں دیتے ہیں تو اب یہ لمبی عمر کی دعا بھی ہماری قسمت میں لکھی جا چکی ہوتی ہے اس نے رہنا تھا ساٹھ سال یہ اس کی اوریجنل تھی لیکن اسے فلا شخص دعا دے گا یا یہ فلا صدقہ دے گا جس کی وجہ سے اب اس کی ہو گئی ستر سال تو بارال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ